اسلام علیکم مادی کذین یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدینا و مولانا محمد و آل آلہ و صحابہ و بارد صلی اللہ آل مادی کذین میں میں آپ کو لوکی کے کباب بنانا بتاؤں گی یہ ماشاءاللہ سے بڑے ٹیسٹی اور بڑے ہیلتی کباب بنتے ہیں اس کے لئے مجھے کیا کہ جندرکار ہیں تقریباً یہ میں نے لوکی لے لیا گیا شریف بھی سے بولتے ہیں اور ساتھ میں میں نے تقریباً ایک بڑا کب داچنے کی ڈال کا لے لیا اس کو میں نے بھگو کے اور چیتنا سے گھلا لیا اس کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں ہیں میں نے یہ دو تین ٹیبر سپون دنیا لیا پندینہ لیا ہے ہری مرچیں لیا ہے ایک ایٹوبر ٹیبر سپون کے قریب یہ میرے پاس دلائے کرنڈر پورڈنٹ ہے پیاس ہے چاوہوں کا آشٹا ہے کالا نمک ہے سفیہ زیرا ہے ہلتی ہے وائٹ نمک ہے اور تھوڑی سی جوائن ہے اور یہ میرے پاس ہرہ پیاز ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو تو ہم نے ابھی چوپر میں یا جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل اس میں ڈال کیسے اچھی طرح سے میچ کر لیں گے اس کو زیادہ فلڈ ڈالی کرنا تھوڑا اس کو ذرا ہلکی رکھنا تاکہ یہ دانے دان ہمارا مٹیریل تیار ہو اس کے ساتھ یہ جو لوکی ہے یہ جو بریق والی سائیڈ ہوتی ہے اس سائی سے میں سے قدو کش کر لوں گے لوکی کو اور گیا شریف اس لیے بولتے ہیں کہتے ہیں جس سے پیار ہونا اس کے ہر چیز کے پیار ہونا چاہیے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا بڑے شوق سے آپ کھاتے تھے حضر اسمہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضر مسلم کی بڑی بیٹی تھی تو آپ نے گوشت اور لوکی کا دعوت کی تو آپ بڑے شوق سے لوکی کے ٹکرے کھاتے تھے اس لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ اس کو بڑے عدد سے بلاتے ہیں گیا شریف کہتے ہیں تاکہ ہم اس کا سوابی مل جائے ظاہر سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں سوابی سواب ملے گا تو میں اس کو قدو کش کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کا پانی جو ہے اچھی طرح سے ڈسکارڈ کر لوں گی یوں ایسے کر کے حافتوں کی مدد سے اس کے بعد ہم سب مکس کر لیں گے تو یہ ماشاءاللہ سے ہمارے بہت عزیز کباب بنے گی میں اس لیے یہ چیزیں بنا رہی ہوں کہ رمضان میں دل کرتا نئی چیزیں کھانے کو اب امیدن کنیا بنائیں گی کوئی پہچان نہیں کھائے گا کہ یہ کیسے چیز کے کباب ہے تو میں اسی طرح سارے اس کو قدو کش کر لوں گی اس کا پانی جو سکر کر دوں گی اور اس کو میں بھی پیس کے پھر آپ کو دکھاتی الحمدللہ رب العالمین میں نے گئے کو اچھی طرح سے پانی میں نے نکال لیا چلی کی جو دال تھی وہ ایک کپ کے قریب تھی اس کو میں نے اچھے دوکے بھی گوھ کے اس کو ٹیڈر کر لیا تھا میں اس کو پیس لیا یہ میں اس کے اندر اٹھ کر دوں گی اور اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی میں ڈالتی جاتی ہوں اور آپ کو بناتی جاتی ہوں ماشاءاللہ سے رمضان میں بنائیں آگے پیچھے بنائیں بہت عالی چیز ہے یہ میرے پاس درائے کورنڈر پوٹر ہے وہ اس میں اٹھ کر دیا یہ میرے پاس سپودینہ ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب وہ اس میں میں اٹھ کر دوں گی یہ میں نے ہری مرچل لی ہے پانچ ہری مرچل تھی ان کو میں بنائیں چوپ کر لیا اس کے ساتھ دنیا پوٹر ہے وہ بھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی بسم اللہ حرق مالی رہی اس کے ساتھ یہ میرے پاس ایک پیاز ہے یہ وائٹ والا پیاز ہے ایک وہ اس میں جائے گا اور دو تین میں نے پیاز لیے تھے گرین والے یہ بھی اس میں جائے گا اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کو نہ ملے تو کوئی بار نہیں وائٹ والے ڈالیں اس کے ساتھ میں نے آگی ٹی سپون سرخ مرچ لی ہے اور ہارف ٹی سپون گرم سالہ پوٹر ہے وہ بھی اس میں اٹھ کر دوں گی چٹکی میں نے جوائن لی ہے وہ بھی اس میں اٹھ کر دوں گی یہ ہے میں پاس ڈرائی کیومن سیڈ پوٹر یعنی سفید زیرہ جو ہوتا ہے اس کو ڈرائی روز کی ہے اس کے ساتھ ایٹ ٹی سپون نمک ہے ہارف ٹی سپون اس میں یہ جائے گا ہلڈی پوٹر ہے اس کے ساتھ اس میں یہ ہے کالا نمک کالا نمک سے اس میں بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب آپ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میچ کر لیں گے بسم اللہ رحمان ماشاءاللہ سے یہ کوئی بھی میں کہتی ہوں آپ بلیب نہیں بنائیں اور کوئی نہیں یہ جان سکے گا کہ آپ نے کچی چیز کے اللہ کی حکم سے جب بھی آپ نے یہ چیز بنانی ہے کچھ بھی بنانا ہے اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تا رکھا کریں یا اللہ یا رحمانو یا رحیم کی کسرت کیا کریں بلیب نہیں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نائتیں بھی ہوں گی اور آپ کی چیز بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میں نے پا تھوڑا سا میرے پاس ہے تقریب میں ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے لیا ہوئے چابنوں کاٹا اس سے کیا ہوگا اس سے یہ مزید رسپی ہو جائیں گے یہ آر ایڈی رسپی بنیں گے لیکن میں اسے مزید رسپی کرنے کے لیے وہ بھی اس میں اٹھ کر رہی ہوں بسم اللہ رحمان اس کو بھی میں اچھی طرح سے اس میں مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں اسے ہسپی بزان شگر کے کباب بنا کے فرائے کر لوں گی تو پھر میں ابھی اس کو بناتی پھر آپ کو دیواتی بسم اللہ رحمان رحم میں نے سارے اپنے کباب بنا لی ہیں اب میں ان کو پہلے اڈے میں ٹپ کروں گی اس کے بعد میں نے فریش بریڈ کرمز کیسے بنتے ہیں آپ نے بریڈ لے کے اس پاس فریش بریڈ کرمز آ جائیں گے تو ویسے جو ڈب روٹی کے سائیڈ والی حصی ہوتے ہیں اس کو بھی اتار کے رکھ چھونے جب وہ ڈرائے ہو جائیں تو ان کو بنالیں تو وہ بڑے اچھی آپ کے بریڈ کرمز تیار ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ اللہ کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہماری ساری آنے والی ویڈیو جو ہے اس کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ آپ نے کمینٹس دینا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے انشاءاللہ اللہ مال ملے گی یہ جو میں بنا رہی ہوں کباب کے آور مزان میں بنا رکھ لیں ماشاءاللہ تاریخ ٹائم میں فرائے کرنا بڑا ایزی رائے گا مہمانوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں بڑے ہیلتی سنیکس ہیں تو کباب بھی کہہ لیں سنیکس کہہ لیں ماشاءاللہ کے ساتھ کروں گی آپ کے اپنے اوپر میں آپ کو کافی ٹپ بتائی ہو یا کسی بھی چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں اب بسم اللہ رحمان رحم ہم ایک ہم رکھتے جائیں گے اس کو کائی کر دیں بسم اللہ رحم 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 اللہ شریف کے کباب تیار ہو چکی ہے میں اسے گرین حیرتے کے ساتھ کر رہی ہوں آپ کے اوپر جیسے مزی کھائیں اللہ خود کھائیں بچوں کو کھلائیں تاری میں کھلائیں انشاءاللہ ایسی ہی 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 ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک اللہ اللہ بیس بیسی 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 بیسی